اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو مزبان شاہد رضا مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل شاہد رضا اسلام اکسا ہم دیکھ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر بتائی جاتی ہے اور آپ کے دینی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں آج متعدد جو سبسکرائبر ہیں ان کی طرف سے کچھ صورتیں قرآن مجید کی انہوں نے خواب کے اندر پڑی ہیں دیکھیں اس حوالے سے کچھ خوابوں کی تعبیر میں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے ایک ہمارے بھائیاں انہوں نے دیکھا خواب کے اندر سورہ تقاثر کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو بندہ سورہ تقاثر کو خواب میں دیتا ہے یا اس کی تلاوت کرتا ہے وہ کسی بزرگ سے قصب فیض کرے گا یعنی اس کا تعلق کسی روحانی شخصیت سے کسی اچھے اور نیک آدمی سے اس کا تعلق اور بحفظہ پڑے گا اور اس سے وہ ایک روحانی فیض اور دینی اعتبار کے ساتھ وہ فیض حاصل کرے گا اور نیک راہ کو اختیار کرے گا اور نیکیوں والی زندگی جو ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا اگر کوئی شخص جو ہے وہ سورہ تقاثر جو ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے یا خواب میں پڑتا ہے ایک ہماری اور بہن ہے ان کا یہ خواب ہے کہ سورة الاسر جو ہے وہ خواب میں پڑتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں سورہ اثر جو ہے اس کی تلاوت کر رہی ہوں تو جو بندہ سورہ الاسر جو ہے وہ خواب میں پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں اس کی تجارت میں اس کو نفع عطا فرمائے گا اور وہ مشہور عام ہوگا یعنی اس کی تجارت بڑھے گی اس کا کاروبار بڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کو شادگی عطا فرمائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فیم بھی ملے گی وہ مشہور ہوگا اور عام ہوگا وہ لوگوں کے اندر جو سورہ الاسر ہے خواب میں پڑتا ہے ایک ہمارے بھائی ہیں ان کا یہ خواب ہے کہ سورہ الفیل جو ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ خواب میں پڑتے ہیں اور متعدد باری یہ خواب دیکھتے ہیں کہ سورہ فیل جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہو اس کی دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دشمن پر فتحیابی آسل ہوتی ہے جو شخص سورہ فیل کو خواب میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو زیر کرتا ہے اور اس کو فتحیاب کرتا ہے دشمنوں کے اوپر اور دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ جس کام میں بھی وہ ہار ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کو شاد کرے گا کامیاب کرے گا اور نیک نامی ہوگی اس کام میں یعنی جو کام ہوگا ہے کہ اس میں کامیابی ملے گی اور اس میں نیک نامی بھی اس شخص کی ہوگی جو شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ خواب میں سورہ فیل کی تلاوت کرتا ہے ایک ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ قریش کی میں تلاوت کرتا ہوں خواب کے اندر تو اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ سورہ القریش جو ہے وہ پڑھتا ہے تو وہ کسی کی صحبت بد کے باعث دین میں رسوا ہوگا یعنی وہ شخص کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے گا دینی یا روحانی جس طرح کا بھی ہوگا تو اس تعلق کی وجہ سے اس کو جو رسوا ہی اس کا نصیب ہوگا یعنی جو روحانیت کے لیے یا دینی تعلیم و تربیت کے لیے وہ جس چیز کا انتخاب کرے گا یا جس شخص کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوگا وہ شخص ٹھیک نہیں ہوگا جیسے کہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایک عربی قیمت کچھ ایسے لوگ آئیں گے اور لوگ ان کو اپنا امام اور رہنماء اور لیڈر بنا لیں گے وہ دین کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو گویا کہ جو بندہ سورہ قرآس جو وہ خواب میں پڑھتا ہے اس کی تعبیر یہی ہے کہ وہ کسی ایسی شخص کے ساتھ اپنا دینی ربابت جو ہے وہ قائم رکھے گا جس کی وجہ سے اس کو رسوائی ملے گی اور اس کا نقصان ہوگا اور آخر میں ایک اور بھائی امام سورة المعون کی تلاوت کرتے ہیں خواب کے اندر تو اس کا حوالے سے وہ پوچھتے ہیں دیکھیں جو بندہ سورہ المعون پڑھتا ہے ایک تو اس کو دشمنوں پر کامیابی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی عزت بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دین میں کامل کرتا ہے یعنی دین میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا دین میں وہ کامل ہوگا دشمنوں پر وہ فتحیاب ہوگا تو یہ قرآن مجید کچھ صورتیں تھیں جو خواب کے اندر بندہ اس کو دیکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کی اقتصار کے ساتھ یہ تعبیر ہے اگر آپ کا کوئی خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں اور خواب کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر شو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اپنا وائس میسج کیا کریں کال بلکل نہ کیا کریں بلکل پورے پاکستان سے کالز آتی بلکہ پورے باقی ممالک سے بھی آتی ہیں تو سب کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے اپنے پیارے سبسکرابر محبت کرنے والے انہوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کال نہ کیا کریں آپ جو ہے وائس میسج کیا کریں آپ کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی اور آپ کا جو دینی مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو انشاءاللہ انفارم کیا جائے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی چینل کو ضرور سبسکراب کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر جو نئی ویڈیو ہے خواب کے حوالے سے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ آپ کا حمیہ ناصر